اسلام علیکم کیا حال آپ سب ٹھیک ہیں خرید سے ہیں آج کی ویڈیو میں میں دو جادوی الفاظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنہیں سمجھ کر آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے ان کی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے یہ دو الفاظ اور یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں بڑے شاندار الفاظ ہیں اور ان کے اثرات بہت دورس ہیں آپ ان کے سمرات کو دیکھیں گے تو آپ دھنگ رہ جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ خوشی محسوس کریں گے فخر محسوس کریں گے یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں بڑے جادوی الفاظ ہیں اب آپ پوچھیں گے کون سے الفاظ ہیں بتا دی دیئے تو میں بتاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو این فطرت پر پیدا ہوتے ہیں اسلام کہتا ہے ہمارا دین کہتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ این فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ آپ ہیں ہم ہیں معاشرہ ہے محول ہے ٹیچرز ہیں سکولز ہیں وہ بچے کی ذہن کی تشکیل کرتے ہیں اس کے کردار کی تعمیر کرتے ہیں اس کو جیسا بنانا جاتے ہوتے ہیں بچہ ویسا بن جاتا ہے بچے کا ذہن جو ہے وہ ساف سلیٹ کی بانند ہوتا ہے وائٹ بورڈ کی بانند ہوتا ہے اب جو لکھتے جائیں گے وہ نقش ہوتا جائے گا بچے سادہ ہوتے ہیں ہم انہیں بگاڑتے بھی ہیں سوارتے بھی ہیں دو جادوی الفاظ کون سے ہیں جو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں پہلا لفظ ہے سوری سو ڈبل آر آر آئی سوری معافی چاہتا ہوں غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دی دیئے یہ دو الفاظ جو میں آپ کو آج بتاؤں گا ان میں ایک سوری ہے سوری کا لفظ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں ان کو بتاتے نہیں ہیں ان کو سمجھاتے نہیں ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو سوری کہنا سکھایا کہ آپ سے غلطی ہو گئی کوئی کتائی ہو گئی کسی قسم کی کوئی لگزش ہو گئی فوری طور پر سوری کریں فوری طور پر سوری کرنے کا یہ فیدہ ہے کہ سامنے والے کا غصہ ہے کوئی نفرت ہے کوئی اور بات ہے تو وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی اور وہ نرم پڑ جائے گا آپ دوسرے کا غصہ استعال نفرت یا لائی جھگڑے بڑھنے کا امکان ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اس لیے آپ بچوں کو بتائیے جب کبھی غلطی ہو تو وہ والدین سے اسادزہ سے دوست سے کسی بڑے سے فوراں سوری کریں گے اور سوری کا جو لفظ ہے اگر اس نے سیکھ لیا تو وہ رب سے بھی معفی مانگتا رہے گا وہ توبہ کرتا رہے گا اور جیسے جیسے وہ بڑھا ہوگا اس کی سوچ بڑھے گی اس کی صلاحیت بڑھے گی تو وہ جہاں کہیں بھی یہ نہیں کہ ہم سارا دن غلطیاں کرتے رہتے ہیں جہاں کئی بھی محسوس کرے گا اور کے ضمیر میں دستک ہوگی کہ یہاں مجھ سے غلطی ہے وہ فوراں سوری کرے گا اس کو ٹالے گا نہیں اس کو مؤخر نہیں کرے گا فوراں سوری کر دے گا بندوں کے ساتھ معاملہ ہوگا یا رب کے ساتھ اس سے کوئی گناہ سر زہود ہو گیا کوئی غلطی ہو گئی تو وہ فوراں معافی چاہے گا دوسرا لفظ جو آپ کے بچے کے لئے بہت ضروری ہے یہ بھی جادوی لفظ ہے اور یہ ہے شکریہ شکر پر اللہ تعالی بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ نوازتے ہیں اپنی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں اور نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ آپ اگر شکر کرنے والے ہیں تو آپ مزید نعمتوں سے لطف دوز ہونے کا دروازہ کول دیتے ہیں آپ پر نعمتیں برستی ہیں اگر آپ شکر نہیں کریں گے تو آپ کا رب بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا تو تھینکیو جزاک اللہ بچے کے ساتھ کسی نے بھی خیرخائی کی بھلائی کی نیکی کی ایون کہ اس کی والدہ اس کو کھانا پکا کے دیتی ہے تو وہ اس کو تھینکیو بولے وہ اپنی والدہ کو شکریہ کہے جزاک اللہ کہے وہ اپنے والد صاحب کو جو رات کو تھکے آ رہے آتے ہیں کما کے آتے ہیں وہ اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں وہ ان کا بھی تھینکیو کہے وہ ٹینکیو کہے شکریہ کہے جزاک اللہ کہے جو اس کو روزانہ سبق پڑھاتی ہے اس کا ہومورک چیک کرتی ہے اس کو کلاسورک کرواتی ہے وہ اپنی ٹینکیو کا بھی شکریہ دا کرے وہ گھر کے مالی کا گھر کی ماسی کا گھر کے چوکی دار کا وہ اس ڈرائیور کا جو اس کو سکول چھوڑنے لے جانے کا کام کرتا ہے وہ اس کا بھی شکریہ دا کرے اور پھر وہ ان تمام نعمتوں کا جو اس کو مہیاں ہیں اور وہ رب کی طرف سے اس کو اطاع کی گئی ہیں وہ اس پر اللہ کا بھی شکر گزارو یاد رکھیں شکر ایسی فصل ہے کہ جو استعمال سے بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی اور جہاں جہاں میں نے شکر کو بڑھتے دیکھا وہاں وہاں میں نے نعمتوں کا نزول بھی دیکھا اللہ کی عطا اور کرم بھی میں نے وہاں دیکھی اور لوگ خوشحال ہوئے تو یہ سوری اور ٹینک یو یہ وہ جادوی فرمولہ ہے جادوی الفاظ ہیں جو آپ کے زندگی اور کردار کو تعمیر کرتے ہیں آپ کی اخلاق کی تشکیل اور تکمیل کرتے ہیں آپ اگر اچھے اخلاق کے اچھے اور کامیاب انسان اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج سے انہیں یہ دو جادوی لفظ سکھائیں اور اس کے اثرات اور سمرات سے آپ بھی مستفید ہوں گے معاشرہ بھی مستفید ہوگا آمن بھی آئے گا خوشحالی بھی آئے گی آسودگی بھی آئے گی اور اس کے سمرات سے ہم سب مستفید ہوں گے انہی الفاظ کے ساتھ جاتا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ دو لفظ اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور ان کے کردار اخلاق کی تشکیل اور تکمیل میں اپنا کردار ادا کریں گے وما علینا اللہ البلاغ موسیقی